بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ساتھیوں اللہ تعالی نے اپنے اسماع الحسنہ میں ایسے راز پوشیدہ کر رکھے ہیں کہ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کے یہ نام پڑھتے ہیں تو ہماری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور دعا ایسی جو قبول نہ ہو رہی ہو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی کے یہ اس میں مبارک آپ نے صبح اٹھ کر فوراں پڑھنا ہے اکتالیس بار آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے شام سے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا دل میں جو خواہش ہے وہ خواہش پوری ہو جائے گی مزید تفصیلات کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور ہمارے چینل سیدھے دین کارنر سے جھوٹ جائیے سبسکرائب کرتے ہی آپ نے بیل آئیکن کو دبانا ہے آل نوٹیفکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولی گا آج کا یہ خاص عمل آپ کے لئے ہے اللہ پاک کا اس میں مبارک ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف اکتالیس بردبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ صبح کے وقت یہ عمل آپ کیجئے ساتھیوں شام سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد کو پورا کرے گا دل میں جو بھی ہوگا اس دل کی خواہش کو اللہ پاک پورا فرما دے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ مل جائے گا اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عزت شہرت دولت حیثیت مرتبہ سب کچھ عطا فرمائے گا ہر تمنہ ہر حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی یہ عمل جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی اس کے لئے خاص ہے مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم کسی اور مقصد کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں تو بالکل ہمارے بتائے ہوئے تمام عمل جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ تمام عمل وہ تمام وظائف جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ کسی بھی مقصد کے لئے کر سکتے ہیں ہاں جس کے لئے ہم خاص طور پر کہیں کہ یہ اس مقصد کے لئے ہے تو اس وظیفے کو آپ اسی مقصد کے لئے رکھیں لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ مقصد ہر جائز حاجت کے لیے ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں غرض یہ کہ آپ کے لیے آسانیہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے مچاتے ہیں آسان سے آسان وظائف جو کہ فائدے مند بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم الہی آپ کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں یہ سوچئے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ عز و جل سمیہ ہے بصیر ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے انشاءاللہ آپ کے دل سے بھی آپ کی جائز خواہش کو پورا کرے گا کیونکہ ہم بہت ناشکر ہیں ہم فوراں شکوا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ پاک کا اسم مبارک ہے العزیزو آپ اس کو یع عزیزو بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کو چند سیکنڈ کا عمل کرنا ہے یع عزیزو آپ کو پڑھنا ہے اکتالیس فورٹی ون ٹائمز اور آپ نے روزانہ کا معمول بنا لینا ہے صبح کے وقت آپ اس عمل کو کریں یع عزیزو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اول اور آخر آپ نے دودھے پاک لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ عزیزو جل آپ کی حاجت کو قبول فرمائے گا سارے دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ قبول ہوگی روزانہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے کوئی قید نہیں کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو اس وقت آپ یہ عمل خاص طور پر کر لیجئے خود بھی کیجئے دوسرے تک بھی پہنچائیے اپنا بہت خیال رکھئے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو اور کون سے وضائف چاہیے اور آپ ہم سے اور مزید کیا خواہشات رکھتے ہیں ضرور لکھئے آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی جزاک اللہ خیر